اما بعد فاظباللہ بن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں حقیم محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں عرب و ٹپس ود حقیم غالب محترم ناظرین اسے قبل بھی جنوروں کے بارے میں جنوروں کے بارے میں ایک نقصہ اپلوڈ کیا تھا اب بھی یہ نقصہ بھی جنوروں کے بارے میں ہے کیوں کہ ہمارے ملک کی پچتر فیصدی عبادی دیاتی ہے تو دیات میں لازمی گھر کی ضرورت کے لیے بچوں کی ضرورت کے لیے بینس یا گائے ہر آدمی نے رکھی ہوتی ہے اور ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم گھر کی ضرورت کے لیے ایک آدھ گائے یا بینس رکھیں اور پجاب میں دیاتوں میں باقی ملک کے دیاتوں میں بھی لوگوں نے فارم رکھے ہوئے ہیں بے اشمار جنور گائے بینسیں رکھی ہوتی ہیں یہ ایک بیماری ہے ان کی کامن زیر باد زیر باد ایک پھوڑا نکلتا ہے گردن میں یا موں کے کسی ایسے پر بارونی سہر چمڑے کے اندر یہ ایک پھوڑا ہوتا ہے یہ بہت ذریلہ ہوتا ہے لہذا اس کا نسکہ ذمہ دار اور فارمر حضرات نوٹ فرمائیں بہت ہی ترجبہ شدہ اور تیر باد اف ہے اور ازمائیہ ہوا ہے محترم ناظرین سب سے پہلے آپ نے لینی ہے کالی زیری سو گرام تمہ سو گرام کالی مرچ سو گرام اجوین دیسی سو گرام بڑی لاچی بڑی لاچی پچاس گرام مرچ سفید پچاس گرام ان تمام کو پیچھ لیں بری کر لیں اس کی آٹھ خراکیں بنانی ہیں آپ نے اس دوائی کی آٹھ حصے کر لیں آٹھ خراکیں بنا لیں روزانہ ایک خراک آٹے کے پیڑے میں ڈال کر گائے کو یا بینس کو دیں لگاتار آٹھ دن دیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کا زہرباد جاتا رہے گا اور زندگی بار نہیں ہوگا مہترم ناظرین یہ تھی جانوروں کے لیے زہرباد جانوران کے لیے نسخہ بہت ہی کمال کا میرے ذہن میں کافی عرصے سے یہ بات چاہ رہی تھی کہ یہ نسخہ اپلوڈ کروں لیکن مسروفیت کی وجہ سے آج کر رہا ہوں کیونکہ جانور بھی بہت قیمتی ہیں چار چار پانچ پانچ لاکھ جب یہ بیماری لگ جائے تو پھر جانور کی قیمت یا وہ اس کی جان کو خطرہ رہتا ہے لہٰذا نسخہ نوڈ فرما لیں مجمید ہے آپ نے نوڈ فرما لیا ہوگا یہ ایک جانور کے لیے آٹھ دن کی خراک ہے اگر آپ کے جانور زیادے ہیں تو اس طرح زیادہ مقدار میں بنا لیں تو پیس کر اس کو مکس کر کے یہ رکھ لیں اگر کسی کو زیر بیاد ہو تو دے دیں ہاں ایک بات اور بھی غور سے سنیں یہ اتیاتی تدبیر کے طور پر بھی آپ جانور کو دے سکتے ہیں اگر کسی کو زیر بیاد نہیں تو پھر بھی بطور فقیب بطور آزم یہ دیں انچاللہ یہ خون کو صاف کرتی ہے جنوروں کو قبض نہیں ہونے دیتی ان کا نظام اعظم بہترین نظام جگر بہترین ہوتا ہے جو دودھ دینے والے جنور ہیں ان کی دودھ کی پیدوار بھی انچاللہ بڑے گی کیونکہ اس میں تمہ قبض کسی آئے کالی مارچ یہ بھی مصفحہ خون یہ میدے کو تیز میدے میں جو بادیری ہوتی ہے اس کو خارج اور صاف کرتی ہے کالی زیری یہ بھی مصفحہ خون ہے لاچی یہ دل کو طاقت دیتی ہے گویا کہ یہ نسکہ جنوروں کے لئے بڑا کمال کا ہے آر بیماری کے لئے ان کے لئے بہترین ہے استعمال کریں انشاءاللہ گائے بگائے جنوروں کے لئے بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نسکہ ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے ذمہ دار اور فارمر ذات بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو بھی گائے لینڈ دیتا رہوں گا مہترم ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئی بڈن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سکرین بار میرا نمبر مجود ہے یہاں سے آپ نوٹ کر کے آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں مہترم ناظرین دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم